موسیقی 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 لیکن فرنس یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا کہ ہم اسے بوائل کرتے ہیں تو سارے ڈرائی فروٹ ہمارے تھوڑے گیلے ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ اگر گیلے ہیں تو اسے ہمیں اچھا سچے ڈرائی کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے فرنس تو آپ کو کیا کرنا ہے اسے تھوڑے دیلے تک پھنکی کی نیچے اسے آپ کو ڈرائی کرنے کے لئے رکھنا ہے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اگر آپ کو فورا جسے شروع میں آپ بنانا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سارے ڈرائی فروٹ کو 30-30 سیکنڈز کے لئے آپ اوون میں رکھ سکتے ہیں اسی ہوگا کہ اس کا ایکسس وارڈر ڈرائی ہو جائے گا اور بالکل جس طرح آپ دیکھ رہے ہونا ویسے ہمارے ڈرائی فروٹ کرکری ہو جائیں گے چلیے ابھی ہم کیا کرتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم گھی لے لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ گھی شروع میں پسند ہے تو آپ زیادہ گھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ڈالا ہے بادام پہ میں نے ڈالا ہے کاجو یعنی کہ جو بھی ہمارے ڈرائی فروٹ ہم نے چوب کیے تھے نا وہ ہم اس میں ایک کر کے ڈال دیں گے لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ ہے فرنس کہ جو گھی ہے نا اس کو ہمیں گرم کرنا ہے لیکن بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے نا تو ہمارے سارے ڈرائی فروٹ ہے وہ جل جائیں گے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گھی گرم ہو چکا ہے نا تو چاہیے تو آپ جو ہے نا گیس کو بند کر دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے لگا تھا کہ ہاں گھی گرم ہو چکا ہے اور میں ڈرائی فروٹ ڈال دیا تھا یہاں پہ ہارڈلی میں نے وان منٹ ہی کیا تھا لیکن میں نے فوراں گیس کو بند کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہوں گے میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں کہ گیس میں نے بند کر دیا ہے ایک منٹ بھی ہوا ہوگا فرنڈ زیادہ سے زیادہ اور میں نے سارے ڈرائی فروٹ کو نکالنا سٹارٹ کر دیا تھا یہ فوراں کر لینا ہے کیونکہ ڈرائی فروٹ کیا ہو جاتا ہے ایک بار گھی میں وہ فرائے ہو جاتا ہے تو وہ اندر ہی اندر پکتے رہتے ہیں تو جلدی سے ایک منٹ کے اندر آپ اسے نکال لیجئے گا ٹھیک ہے اب بچا با گھی ہمارے پاس جو رہ جائے گا اس کی اندر ہم ڈال دیں گے الائچی یعنی کی کارڈموم ٹھیک ہے کہ یہاں پہ میں نے تین الائچی لیا ہے کیونکہ زیادہ قانٹریٹی میں میں نہیں بنا رہی ہوں نا میں دے لٹر دودھ کا بنا رہی ہوں اس لیے تو یہاں پہ بھی گیس ابھی بھی میرا بند ہے کیونکہ ہماری جو سیویں ہیں نا یہ آرڑی فرائیڈ سیویں ہیں ٹھیک ہے اگر یہ فرائیڈ نہیں ہوتی تو ہمیں تھوڑا فرائی کرنا ہوتا یہاں پہ گیس ابھی بند ہے یہاں پہ میں نے جو پہلے سیویں ہی ڈال دیا ہے نیکسٹ ہمارا سارے ڈرائی فوٹس ہم نے جو فرائی کیے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے میں سب کو پہلے اچھے سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں گیس کو چالو کروں گی کیونکہ ابھی سب کچھ آرڑی گرم ہے تو کہیں ہمارا سارا جو بھی ہمارا یہ ڈرائی فوٹس کا جو بغار رہے گا نا دودھ کے اوپر یہ جل نہ جائے ٹھیک ہے جس جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے یا تو گیس بند کر دیجئے گی گرم ہونے کے بعد اور بھرئی ہی سبر سے کام کرنا ہے آپ کو اچھے یہاں پہ جو دیل لٹر دودھ ہے میں نے آرڑی اسے گرم کر کے رکھا تھا اور جو گھی کا جو سپون ہے میں وہی یوز کر رہی ہوں شرکوما میں جو بھی آپ یوٹینسلز جو بھی برطن جو سپون آپ یوز کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے واش کر کے ہی آپ استعمال کیجئے گا ٹھیک ہے میں تو یہاں پہ دودھ پھٹ سکتا ہے اس چیز کا بہت 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 بھارکی سے آپ کو خیال رکھنا ہے سب سے پہلے میں یہاں پہ شکر ڈال رہی ہوں کیونکہ دودھ تو میں نے آرڑی پکا چکی ہوں دو سے تین بار میں نے دودھ کو پکا لیا تھا شکر ڈالنے کے بعد فرینس کیا کرنا ہے ہم کو دودھ کو اچھے سے اور پکانا ہے ٹھیک ہے چمچ ہمیں اس پر اندر جو ہمارا سپون ہے اس پہ کنٹینیلی ہمیں موو کرنا ہے تاکہ دودھ نیچے چٹک نہ جائے اور شکر بھی اچھے سے گل جائے ٹھیک ہے اسے اچھی طرح سے ہمیں پکا لینا ہے یہاں پہ میں نے ٹیسٹ کر لیا جو جتنا میٹھا مجھے چاہیے تھا وہ اتنا ہے کی نہیں سب کچھ برابر لگ رہا تھا اور دیکھیں یہاں پہ دودھ بھی اچھے سے ہمارا گرم ہو گیا ٹھیک ہے اس کو پکانا بہت ضروری ہے فرینس کہ جتنا یہ پکے گانا اتنا ہی ہمارا شروع کمہ ٹیسٹی ہوتا ہے اس لئے میں شروع کمہ کو ہمیشہ ہی اس سے ایک دو دن پہلے ہی میں بنانا شروع کر دیتی ہوں پھر میں اسے بنانے کی بعد یہ اچھے سے تھنڈا ہو جاتا ہے نا تو میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں پھر میں نیکزے سے پھر نکالتی ہوں دن میں دو بار میں اسے ضرور گرم کرتی ہوں دن آگے تھنڈا ہونے کے بعد میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو ایسا ہماری امی کیا کرتی تھی اور اب سمجھ میں آتا ہے کتنی محنت ہے تو چلیے ابھی ہم اس کے بغار کے تیاری کرتے ہیں یہاں پہ دودھ ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے گیس کو میں نے بلکل سلو کر دیا ہے ٹھیک ہے بلکل سلو مطلب جہاں لاسٹ ہمارا سلو ہوتا ہے نا آپ ایسا کر دیجئے اور گھی کے ساتھ بھی سارا ٹرائی شروٹ ہمیں جو ہے نا دودھ میں دال دینا ہے جیسا ہم دال کا بغار کرتے ہیں نا بلکل اسی طرح دھیان سے سلوانچ میں رکھے بہت ہی آہستے سے ہمیں یہ کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اب اس میں جو دودھ میں جوش آئے گا اس کا بہت خیال رکھنا ہے فرنس کیونکہ اگر ایک بار زور سے اگر ابال آ گیا تو سارا ڈرائی فوڈ گیس سارا ہمارا باہر نکل کے آ جائے گا تو وہیں پہ آپ کے گیس کے پاس ہی آپ کو رکھنا ہے کھڑے رہنا ہے اس کا پورا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ فرنس ہمارا شرکوما ریڈی ہو گیا الحمدللہ اب اس میں ہلکا سا جوش آ جائے گا ٹھیک ہے سلوانچ میں ہم اسے تھوڑا اور پکائیں گے اور ہم اسے باول میں سلف کریں گے اور اید کا مزا لیں گے انجوائی کریں گے یہ ایک ایسی اول دیش میں کہتی ہوں فرنس کے اید کے موقع پہ یہ ہر گھر میں بنتا ہے اور یہ لازم ہے شرکوما کی بینا لگتا ہی نہیں اید ہے اید ہے یعنی گھر میں شرکوما بننا ضروری ہے تو آپ لوگ بھی اسے ضرور بنائیں چلی باتوی باتوں میں میں آپ یہاں پہ بتا دیتی ہوں کہ ابھی ہم زافران بھی ڈال دیں گے زافران ڈالنے کے بعد تھوڑے دیر سے ہلکی آنچ میں ہم اسے پکائیں گے ٹھیک ہے بلکل آنچ میں ہی پکانا ہے زیادہ اب یہ آپ اسے فاسٹ نہ کریں تورنٹ ہی پورا گھر جائے گا وہیں کھڑے رہے آرام سے پکائیں جب یہ چیزا دھوش آ جائے گا ہم جیس کو بند کر دیں گے دیکھیں یہ پوری طرح سے پک چکا ہے پورا گھی اوپر آ گیا یعنی کہ ہمارا شرکوما الحمدللہ ریڈی ہو گیا ہے چلیے آئیے آپ اسے بنائیں گھر میں کھائیں اپنے فرنس فیملی کے ساتھ میں انجوائی کریں ملتے ہیں اپنے نیکس فلوگ میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اللہ پیس اید مبارک فرنس ملتے ہیں